باری سے سیفن بلوشر کے پاس وسیم وسیم سے دوبارہ بلوشر بلوشر سے سبد اور کیرن باری مصود درمان کے پاس مصود سے عجمل خان عجمل خان سے محمد آسی باجوا باجوا سے دوبارہ اجمل خاجہ خاجہ تیج سے بھالتیج سے لے کے جاتے ہوئے سیم نے وسیم نے سیم سے مصود کینی سیفن بلوشر کے پاس بال تیج سے ڈوج کرتے ہوئے ہوربی گوڈ ہوڑ سیم بال خاجہ کے پاس آیا خاجہ تیج سے بھالے کے جاتے ہوئے سیم نے سیم نے دگل یہ بچی کا نام کیا ہے آپ کی ہاں ہمراہ اور بڑا خوبصور بڑا خوبصور کول کیا ہمراہ نے اب آپ نے ویڈیو بیٹھیں گے بالخاجہ کے پاس سیفن بلوشن نے اسے باجوں کو ڈاج کیا بالخاجہ کے پاس خاجہ سے ہمراہ کے پاس آئے بات تیج سے ساشار کا بڑا اچھا سیف کیا بال جرمن پلیئر کے پاس جرمن سے دوبارہ سیفن بلوشن کے پاس مسعود رومان مسعود رومان سے وسیم امن پاکسن کے علمپین انڈرسپٹ کیا راستے میں اجمل خانے بریچے پلیئر اجمل خان اجمل خان سے آسی باجوہ اچھا ڈاج کیا وہ بہت خوبصور ڈاج باہر آیا خاجہ کے پاس خاجہ تیسے بالے دی جاتے ہوئے راستے میں وسیم امن نے بہت اچھا انڈرسپٹ کیا اور شارٹ کنر مسعود رومان کا فاول اچھا انڈرسپٹ کیا اور یہ گول اور سٹیفن بلوشن نے بہت خوبصورت گول کر دیا اور سیلیبریشن کرتے ہوئے جرمن ٹیم کی جرمن سے سٹیفن بلوشن اسبے روایت سٹیفن بلوشن جیسے کہ نائنٹیز میں بڑھ کپ میں انہوں نے بڑا خوبصورت گول کیا تھا ڈاج کرتے ہوئے اچھی بال ہائی بال دیا اور بڑا خوبصورت اس وقت پاکسر وومن ٹیم کی دو کھڑاڑی کہہ رہی ہیں جبکہ وائٹ شرٹس کی طرف سے عبدال سماد سماد سے بال سٹیفن بلوشن کے پاس آیا سٹیفن بلوشن خاجہ آسی باجوں کو ڈاج کرتے ہوئے بڑا خوبصورت ڈاج کیا لیکن آیا بہت خوبصورت انڈرسپٹ کیا سبا جوانے اور بری تیز سے بالے کے جاتے ہوئے اس میں سبگرائی ٹوٹ سے گول کرنے کی کوشش کی اور امرہ کو کہہ رہ دو ہے بول لگتا ہے خاجہ جنہیں ابھی بھی فٹ لگتے ہیں تماشاں گئے خاصت داد وصیم احمد وصیم احمد خوبصورت ڈاج اچھا باڈی ڈاج کیا اور بہت ہی اپن چانس دائے کر دیا سٹیفن بلوشن نے اور یہ گول نہیں ہوا یہ خاجہ جنید ویبز کرتے ہوئے خاجہ جنید لیفٹ سائید لیفٹ آف سے رائٹ وڈ کھیلنا شروع ہوگی ہے باہر وسیم کے پاس وسیم سے بلوشن کے پاس اور بری خوبصورت ٹرائی لیکن باہر لگتا ہے خاجہ جنید کی پرموشن ہوگی ہے لیفٹ آف سے رائٹ وڈ ہوگی ہے بال آسے باڈو کے پاس اچھا ڈاج کیا دوبارہ ڈاج کیا برا خوبصورت بال لیکن راست میں انٹرسپٹ کیا وسیم نے وسیم تیسے والے کے جاتے ہوئے انٹرسپٹ کیا مسعود الرمان نے برا خوبصورت بال دیا خاجہ جنید کو خاجہ جنید کو چاہیے تھا یہ گول کرنا لیکن بال باہر گیا اس صورت اٹیکنگ پوزیشن پر خاجہ جنید اور آسی باجو آئے ہوئے ہیں بال سٹیفن بروشن کے پاس سٹیفن سے وسیم وسیم سے دوبارہ سٹیفن کے پاس انٹرسپٹ کیا اچھا برا خوبصورت بال دوبارہ چین کی طرح کھیلتے ہوئے شارکہ کے پاس بال آئی تیس سے ڈاج کرتے ہوئے برا خوبصورت ڈاج واپس دیا مسعود الرمان کو مسعود الرمان سے بال دوبارہ شارکہ کے پاس اچھا ڈاج کیا برا خوبصورت سمت کو ڈاج کیا دوبارہ ڈاج کیا بال مسعود الرمان کے پاس اور برا خوبصورت ٹرائی مسعود الرمان کی لیکن باہر امراض بال اس وقت جنید کے پاس اچھا جنید سے مسعود الرمان مسعود الرمان سے وسیم وسیم سے دوبارہ ٹرائی لیکن بری اوپن ٹرائی جانس جانس ضائع کرتی ہے آخری دو منٹ رہ گئے ہیں اس وقت سیفن بلوچر کی ٹیم ایک گول کی بطری کے ساتھ بار بار خوصت لیکن باہر اس وقت جرمن ٹیم سیفن بلوچر کی ٹیم ہے وہ جیت رہی ہے جبکہ خاجہ جنید کی ٹیم ایک گول کی فسارے سے نہیں جی نہیں اس وقت خاجہ جنید کی ٹیم ہا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں دوبارہ سٹیفن بلوچر کے پاس سٹیفن بلوچر سے اجمل ہان اور برہی پلینی کے ساتھ اجمل ہان بال دینے لگے ہیں بڑا خوبصورت بال شرکہ کو دیا ہے بال آسفاج ہوگی بس بری خوبصورت کنیکشن کی آسفاج بنے لیکن بری خوبصورت سیف کی گول کی پر نے یہ گرز کی ایک بری اعتداد کلیپنگ کرتے ہوئے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے اور انڈیسیپٹ کی ہے دوبارہ دوبارہ جبنٹی میں اور یہ سٹیفن بلوچر کی ٹیم ایک گول کی بطری کے ساتھ تیزی سے جاتے ہوئے بڑا خوبصورت بال اور وسیم محمد کو بال خواہد ہے جنید کے پاس جنید بال لے کے جاتے ہوئے آسفاج محمد دی اور بڑا خوبصورت رائی اور یہ پلنڈی سٹوک اور یہ ایمپائر نے پلنڈی سٹوک دے دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ خواہد جنید کی ٹیم یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں بڑی تیسے بال اور یہ گول یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی تجربہ کامیاب اچھا بار اچھا ڈاج انٹرسپٹ کیا حضر جنید نے دوبارہ بال وسیم کے پاس آخری منٹ آخری منٹ کا کھیل جاری بال وسیم کے پاس وسیم سے بڑا خوبصورت سیف کیا گول کی پر نے اور دوبارہ بال سٹیفن بلوچ ہے جنرمان سائی کی طرف سے لگتے ہوئے بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت آہ دو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون جیتا ہے اس وقت دونوں ٹی میں ایک ہی گول کی برتری کے ساتھ بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت اور یہ پاہر اب پاکستان سائیڈ سے آسی باجوہ لگائیں گے یہ گولڈن گول آسی باجوہ لگانا چاہتے ہیں آسی باجوہ کو لگانا چاہیے یہ گولڈن گول آسی باجوہ دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آسی باجوہ لگانا چاہتے ہیں آسی باجوہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ دونوں ٹی میں سمد 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 جرمن ٹیم کی طرف سے سمد اب در سمد ہان لو دی دیکھتے ہیں یہ بھی باہر ماریں گے لگتے ہیں آسی باجوہ لگانا چاہتے ہیں آسی باجوہ لگہ شکوات پتا ہے آسی باجوہ لگانا چاہتے ہیں اب یہی مسود رمان باہر مارس ویسل آگوڑ سو دو ایچ دو ایچ پول لگ جگا مو بے در سارے بچے دو ایچ پول لگ جگہ اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں سٹیفن بلوشہ سٹیفن بلوشہ رہے ہیں پلچی شوکل گا رہے ہیں سٹیفن بلوشہ ویسل اب دیکھتے ہیں بلکل اب دیکھتے ہیں خاجہ جنید کیا کرتے ہیں یہ لگتا ہے خاجہ جنید نینٹی پور میں اور یہ دراؤ یہ دیکھتے ہیں سٹیفن بلوشہ رہے ہیں اور سٹیفن یہاں پاکستان میں آئے ہیں آفٹر نائنٹی یہ اس وقت گروپ فوٹو ہو رہے ہیں یہ تمام بوائز جو ہیں انڈر فورٹین ان کا سیکٹری جنرل پاکستان آکیپیٹیشن جناب محمد آسف باجوہ اور ان کے ساتھ ساتھ سٹیفن بلوشہ خاجہ محمد جنید اور ان تمام کا گروپ فوٹو جس میں اجمل ہانلوڈی بھی ہے سیکھ فریڈ بھی ہے ڈاٹر رولپ بھی ہے یہ تمام کیا اس وقت گروپ فوٹو جاہا رہا ہے یہ سٹیفن بلوشہ اور یہ پلیرز کے ساتھ بہری گھوڈ یہ سٹیل